اسلام علیکم آزائن سکول کے تمام پیرنٹس آج یہاں آزائن سکول کے پاس آئے ہیں کیونکہ یہاں سارے بچوں کے کلاسز جو آن لین چل رہے تھے وہ سب کے روک دیئے ہیں اسی لیے روک دیئے ہیں آج اگزام ہے ایف ون اسی لیے روک دیئے ہیں کہ فیز نہیں دی گئی ہے ہم لوگ آکے صبح اپلیکیشن دیئے ہیں یا دیکھے یہ کہیں کہ بھائی ہم فیز پی کر دیں گے آپ بچوں کے اگزامز لے لیجیے ہم سب سے لیٹر لینے کے بعد یہ لوگ بولے ہیں کہ آپ جائیے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ہم لوگ دو سے تین گھنٹے انتظار کریں ہمارے بچوں کے اگزام نہیں ہوئے ہم لوگ فیز پچھلے سال پی کر چکے ہیں یہ سال بھی فیز ہم لوگ پی کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم فیز پی کرنے تیار ہیں لیکن مسلسل منیجمنٹ کا ہرائیسمنٹ اور ہم یہاں آتے ہیں تو کوئی ذمہ دار آدمی نہیں ہے پرنسپل نہیں ہے انچارج نہیں ہے صرف فیز کانٹر کھلا ہوا ہے اور جو ہے گورنمنٹ جیو ہے کہ ٹیوشن فیز پی کرو ہم لوگ ٹیوشن فیز سے زیادہ فیز پی کر رہے ہیں ایک ایک پیرنٹس میرے بازو ٹھہرے ہوئے میں آپ کو ریسیب بتاتا ہوں نائنٹی نائنٹی تھوزن ون لیک روپیز فیز پی کر رہے ہیں اس کے باوجود ازاین سکول والوں کا ہمارے ساتھ ایسا ہیرائیسمنٹ ہے معصوم بچے گھر میں رو رہے ہیں اتنی مشکل میں ان لوگ رو رہے ہیں کہ انہوں نے ایکزام نہیں لیا جا رہا انہ کا لیکن ہم لوگ فیز پی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں بھلکہ نے گورنمنٹ جیو ہے کہ فیز جو ہے ٹیوشن فیز پی کرو ہم لوگ پوری فیز پی کر رہے ہیں لیکن ٹیوشن فیز کتنی ہیں گورنمنٹ ہم کو یہ پکچر نہیں دے رہی ہے برابر نہیں بتا رہی ہے کہ بھلی رہے ہیں کہ کمپلین کرو ہم سکول سیز کر دیں گے ہم لوگ آج کمپلین کر رہے ہیں میڈیا کے ذریعے میڈیا کی ہمیں مجبوراً ہیلپ لینا پڑا کہ ہم لوگ اتنی فیز پی کرنے کے بعد آج ہمارے بچے جو ہیں اگزام سے محروم ہو چکے ہیں حالات اتنے خراب ہیں گورنمنٹ بار بار یہ بول رہی ہے کہ کوٹ کے آرڈر ہے کہ فیز جیو فیز استحاد لے کہ بچوں کو ٹیوشن فیز لیا جائے لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے ساتھ یہ قسم کا آرائیسمنٹ ہو رہا میں تمام آزام اسکول کے پیرنٹ سے بار بار اپیل کرتا ہوں کہ صبح جمع ہوں اور آئیے منیجمنٹ سے بات کریں منیجمنٹ یہاں موجود نہیں ہے ہم لوگ منیجمنٹ سے تین گھنٹے سے انتظار کر رہے ہیں کوئی نہیں ہے فون کرو کوئی نہیں ملتا پریسپل نہیں ملتا وائس پریسپل نہیں ہے انچارج نہیں ہے تو آپ لوگوں سے آزام اسکول کے تمام اسٹوڈینٹ اور پیرنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ کل گیارہ بجے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوں گے اور منیجمنٹ سے بات کریں گے منیجمنٹ کو یہاں بلائیں گے دیکھئے آپ بزرگ شخص بلکل چلنے نہیں آتا صبح دس سے گیارہ بجے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھئے ان لوگ کئی پیرنٹس ہیں کئی میری ماں بہنیں محترم آئے ہوئے ہیں یہاں پر ان کو دیکھئے آپ صبح سے یہ انتظار کر رہے ہیں ان کے بچے رو رہے ہیں گھروں میں بیٹھ کے ہم فیس نہیں پی کر رہے ہیں پچھلے سال ہم پوری مکمل فیس پی کر چکے ہیں اس کے باوجود ہمارا ساتھ یہ حرائسمنٹ ہو رہا ہے یہ ہے ہمارا کہ یہاں پہ کوئی منیجمنٹ نہیں رہتا کوئی پرنسپل نہیں رہتا کوئی وائس پرنسپل نہیں رہتا صرف اٹینڈرز کو بیٹھائی نو یہاں پہ سکول میں اٹینڈرز کو پوچھو تو ہمارا کو لیٹر دو پس ہم فارورڈ کریں گے فارورڈ کریں گے کوئی ریسپانس نہیں رہتا اور یہ جو فیس کاؤنٹر مگر ہمیشہ کھولا ہوا رہتا ہالڈیز میں بھی کھولا ہوا رہتا ہمیشہ کھولا ہوا رہتا لیکن جو پرنسپل ہے ہچم ہے ان کو سوپ پینڈیمک ہے کیونکہ ان لوگاں گھرم میں سے ہی آپریٹ کرتے پورا کوئی منیجمنٹ نہیں آتا میں دس مردوے پھر چکا ہوں ابھی تک کوئی ایک بھی میرے کو مردوے پھر نہیں ملا یہاں پہ میرے میرا ایشو یہی ہے فیس پیمنٹ کے لیے کلاس روکے ہوئے ہیں آن لین کلاس روک دیا آج بچوں کا ایکزام ہے آج بچوں کا ایکزام رکھے آن لین کلاس روک دیا روکنے کی وجہ سے ہم سب یہاں جمع ہو گئے ہم لاشت یار اتنا ریکویسٹ کرے 50% لیو بول کے کتنا ریکویسٹ کرے میں تین مردوے میل کیا تین مردوے لیٹر دیا ورنہ میرے کو last academic year ختم ہوئے تک بھی نئی دیئے ڈسکاونٹ only 30% بول کے دے دیئے 30% کا پورا fee payment کرا اور باہی کا تھوڑا remaining رہت ہو میرے کو میرے بچی کو ایک مہنہ classes بھی روک دیئے classes روک کے next academic year کے لیے ایک مہنے کے بعد جب میں fee pay کرا تو جب academic year دیئے ویسا بھی ایک مہنہ last ہو گیا جیو بھی نہیں ملو ہے ہمارے کو صرف ان کو ہی مالو ہے جیو کیا ہے کدھر ہے کوئی ریسپانس نہیں ہے میں سکول اتنا بڑا international سکول ہے کوئی کوئی ریسپانس نہیں ہے management نہیں ہے کوئی academic میں بھی نہیں ہے attenders بیٹھے ہوئے یہاں پہ دو چلتا خلی یہاں پہ باقی کا کوئی parent کا کوئی question سننے والا نہیں ہے آنسر بولنے والا نہیں ہے اسلام علیکم یہ pandemic سٹارٹ ہوا 2019 جبکہ آزان سکول ہو سب بند ہوئے 2019 سے تو میں وہاں سے سٹارٹ کروں گا تب سے لے کے آج تک ہم لوگ پوری فیس پہ کریں پوری فیس پہ کریں پہ کرنے کے بعد ابھی ہم آئے یہ بولنے کہ ہم کوئی exception چاہیے تھوڑا time payment کرنے concern management میں کوئی available نہیں اور فیس میں کوئی exception نہیں پوری فیس پہ کر رہے 2019 میں کوئی delay نہیں پورے slips ہمارے پاس slips بتائیے پوری پیمنٹ slips کے ساتھ ہے 2019 سے ہو یا اس سے پہلے کے ہو یہ 20 کے ہے ابھی تو available کوئی کوئی ایسا ڈیو بول کے نہیں ابھی یہ ہے کہ اگزام تھا exam alone کر رہے اور کافی دن سے classes بھی alone کر رہے یہ پورے فیس ہے یہ دیکھ سکتے کوئی سیونٹ 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 یہ نائن سیونٹ آم دنوں میں بھی آئی تھی آب بھی بھی یہ ہے 2019 سیونٹ آئی وہ اس میں کچھ ایکسپشن نہیں ہے یہ گورنمنٹ کے آرڈر ہے کہ اگر فیز نہیں پی کرے ہیں تو اگزام نہیں روک سکتے ریزلٹ روک سکتے ہیں لیکن یہ آج ہمارے اگزام روکے ہیں آج ہمارے بچے گھروں میں رو رہے ہیں اس کے ذمہ دار کون ہے یہ منجمنٹ آزان سکول کا جو ہمیں ہر سال حرائسمنٹ کرتا ہے کوئی ذمہ دار آج نہیں ہے آج ہم صبح سے اپنے کام دام کاروبار خراب کر کے لوگ ڈان کی وجہ سے سارے پیرنٹ پریشان ہیں سارے ہندوستین پریشان ہیں لیکن یہاں ہمارے آزان سکول کے منجمنٹ کو اس کا کوئی اثر نہیں ہے ہم مسلسل ہی ان کے پاس آرہے بار بار کوئی سٹاف نہیں رہتا ہے آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے اگزام روک سکتے معصوم معصوم بچوں کے دماغ سے ذہن سے کریں جب بچے گھر میں بیٹھ کے فیزیکل مینٹل اتنا ڈسٹرپ ہو چکے ہیں اس کے باوجود آزائیں آئیسے منجمنٹ آئیسے سکول سے میں گزارش کرتا ہوں گورنمنٹ سے سخت سخت پنیشمنٹ دے ابرار فیشن فیبرکس ملٹی برینڈ فیشن بلٹی ٹیکسٹائل شوروم ریمنٹ ریڈ ریڈ ٹیلر سیا رام اور ڈک جیسی کمپنیز کا کلر فل کلیکشن سوٹنگ شرٹنگ کے علاوہ ڈیزائنر شیروانی ڈیزائنر سوٹس جوت پوری صدری کورتا پاجام اور پگڑی بہترین سلوائی کے ساتھ آپ کی ہر پسند کا لحاظ واجبی دام میں بلکل ہی نئے سٹوک کے ساتھ آپ کی تشریفہ وری کے منتظر ابرار فیشن فیبرکس موسیٰ بولی بیسائیڈ پستہ ہاؤس حسینی علم روڈ حیدراباد